را دے कि अगर कोई आत्मा का जो धर्म है परमात्मा से प्यार करना यानि आध्यात्मिक धर्म की शरण में कोई चला जाता है तब वो अगर वरणाश्रम धर्म का शारीरिक धर्म का पालन नहीं करता तो उसे दंड नहीं मिलता भगवान हमारी आत्मा की आत्मा है हर देह भृताम आत्मा स्वयं प्रकृति रिश्वरह भागवद कहती है भगवान ही समस्थ आत्माऊं की आत्मा है वो ही हमारे असली संबंधी है بھگوان تو ہمارے ایسے سمبندھی ہیں کہ جو ان کا ویرودھ کرتا ہے اس پر بھی وہ ناراض نہیں ہوتے دیکھیں ششپال، راون، کمبکرن انہوں نے بھگوان کا ویرودھ کیا تو بھگوان نے ایسا نہیں کہا کہ تم میرا جل کیوں پیتے ہو اس پرثیوی پر وچرن کیوں کرتے ہو تم یہ ان کیوں کھاتے ہو یہ ان تمہارے لیے زہر ہو جائے گا یہ جل تم پیوگے تو میں اس میں پویزن ملا دوں گا ایسا نہیں جو بھگوان کا ویرودھ کرتا ہے اس پر بھی بھگوان سمان کرپا کرتے ہیں اس کو بھی وہی جل پینے کو دیتے ہیں تو بھگوان ہی آتما کے اصلی سمبندھی ہیں یہ سنسار والے تو شریر کے سمبندھی ہیں پلس سوارتھی ہیں پلس نشور ہیں ایک بات اور سر وپاشی شویتا شوطر اوپنشت چھٹویں ادھیای کا تیرہ وامن نتیو نتیانام یہ نتجیو کو نتتا پردان کرتے ہیں بھگوان چیتنش چیتنانام ہماری آتما میں جو چیتنتہ ہے یہ بھگوان کی چیتنتہ سے ہم چیتن ہیں تو ہر پرکار سے وہ ہی ہمارے سمبندھی ہیں تو جن سے ہمارا اتنا گہرا سمبند ہے وہ ہے کون تو ویدوں میں کہا گیا کہ کشن ایو پرو دےو تم دھائیت تم رسیت تم بھجیت شریف کشن ہی ہمارے سروسو ہیں اسی لئے انہی کا دھان کرو انہی کا سمرن کرو انہی کا بھجن کرو اور یہ شیکشت پرسنیلٹی کیا ہے کشنو ہا وی ہری ہی پرمو دیوہ یہ پرمو دیوتا ہے دیکھئے وید میں تین پرشن کیے گئے کہہ پرمو دیوہ سپریم پاور کون ہے پرم دیوتا انتیم اتھارٹی کون ہے دوسرا پرشن کسمان مردیور ویبھیتی کون ایسی پرسنیلٹی ہے جس سے مہاکال بھی ڈرتا ہے کسمن جیانے نا کھلم تج جیاتم بھاوتی کس کا جیان پرابت کر کے اور سب جیان پرابت ہو جاتا ہے تو پہلا پرشن ہے کہہ پرمو دیوہ سپریم پاور کون ہے تو اتر دیا گیا وید میں ہی کرشنو ہا وائی حری ہی پرمو دیوہتم شری کرشن ہی سپریم پاور ہیں دوسرا پرشن تھا کس سے مردیو بھی ڈرتی ہے یمراج بھی ڈرتا ہے مہاکال بھی کامتا ہے وہ کون پرسنیلٹی ہے تو اتر دیا گیا گوویندان مردیور ویبھیتی شری کرشن سے مہاکال بھی ڈرتا ہے بھائیاد اسی آگنس تپتی بھائیاد تپتی سوریح بھائیاد اندرش چ وائش چ مردیور دھاوتی پن چمہ کٹھوپنشد دوسرے ادھائی کی تیسری والی کا تیسرا منتر بھگوان کے بھائی سے سوری تپتا ہے بھگوان کے بھائی سے اگنی تپتی ہے بھگوان کے بھائی سے وائیو چلتی ہے بھگوان کے بھائی سے یمراج بھی کامتا ہے تیسرا پرشن تھا کس کا جان پرابت کر کے سمست جان پرابت ہو جاتا ہے اس کا اتر دیا گیا کہ اگر کوئی شریف کرشن کا جان پرابت کر لیتا ہے شریف کرشن کا جان پرابت کر کے سمست وشو میں جتنا بھی جان ہے وہ جیو پرابت کر لیتا ہے بینا پڑھے تو شریف کرشن ہی ہمارے سمبندھی ہیں تو ہمیں آدھیاتمک دھرم کی شرن میں جانا ہے اسی لیے گوپیاں آدھیاتمک دھرم کی شرن میں چلی گئیں آتما کا دھرم ہے پرماتما سے پیار کرنا اس لیے اگر انہوں نے شاریرک دھرم کا پالن نہیں کیا ورناشم دھرم کا پالن نہیں کیا تو ان کو دند نہیں ملا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھگوان شریف کرشن گوپیوں سے کہتے ہیں کہ بھرٹوشوشوشنم سترینام پارو دھرمو یم آیایا تد بندھو نانچ کلیا نیح پراجانان چانو پوشنم دوشیلو دوربھگو وردھو جڑو روگ جدنو پیو پتیشتری بھرنہ تاو لوکے سبھیر پاتکی بھاگوات کے دسویں سکند کے انتیسویں ادھائے کا چوبیسوہ ایوام پچیسوہ شلوک بھگوان کہتے ہیں کہ گوپیوں اسطریوں کا پر دھرم ہے کہ وہ اپنے پتی کی سیوہ کریں اور پتی کیسا ہی ہو بوڑھا ہو غریب ہو بیمار ہو موڑ ہو اسطریوں کا دھرم ہے کہ وہ اپنے پتیوں کو نہ چھوڑے جب تک کی وہ پاپی نہ ہو اپ پتی دیکھیں بڑی چالا کی سے بھگوان نے ایک شبد رکھ دیا اپ پت کی جب تک کوئی اپ پت کی ہے یعنی پاپی نہیں ہے تو ایسا پتی اگر کسی کا ہے کہ جو پاپی نہیں ہے تو اسطری کا دھرم ہے کہ پھر وہ اپنے پتی کو نہ چھوڑے بھلے وہ بھوڑا ہو گریب ہو بیمار ہو کیسا بھی ہو کن تو پاپی نہ ہو دیکھئے یہ اپات کی بھگوان نے چپ چاپ ایک شبد رکھا بڑے 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 بدوان بھی شبد پر شاید دھیان نہ دیتے ہو گے یہ تو کوئی مہا پوروشی اتنی باریک باتوں پر دھیان دیتا ہے جیسے ہمارے شری مہاراج جی نے دیا کہ یہ کوئی question کر سکتا ہے کہ بھگوان نے ایسا کیسے کہا کہ پر دھرم ہے پتی کی سیوہ کرنا پر دھرم تو آتما کا دھرم ہوتا ہے آتما کا دھرم تو ہے پر آتما سے پیار کر نا وہ چاہے اس تری ہو پوروش ہو نپون سکھ ہو پش ہو پکش ہو کوئی ہو سمست جیو کا پر دھرم ہے کیون شی کرش سے ہی پریم کر نا ارے اس تری پوروش کے شریر میں ہی تو تھوڑا سا انتر ہے اور کیا انتر ہے وہی اندری ہیں وہی من ہے وہی بدھی ہے اس تری ہو پوروش ہو سب میں کام ہے کرود ہے لو ہے مو ہے واسنائے ہیں اس لیے تو بھگوان نے کہا کہ دیکھو دھرم یس ی مد آت مک بھاگوات کے گیارویں اس کند کے چودھویں ادھیائے کا گیارو آش لوک جو میرے سے سمبند دھرم ہے مد آت مک یعنی میری بھکتی اگر کوئی کرتا ہے وہی اصلی دھرم ہے وہی پر دھرم ہے اور دیکھئے بھگوان نے جو یہ کہا کی اگر کوئی پاپی ہے کسی کا پتی تب وہ اس تری اپنے پتی کو چھوڑ سکتی ہے تو سب ہی تو پاپی ہیں رہی ہم ہم دیکھا بڑی سندر ہے یعنی مندر میں بھی ہماری بھاونہ شد نہیں ہے ہم گروہ کے سامنے بیٹھ کر گروہ کے خلاف سوچتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہری بیعاپک سروتر سمانہ بھگوان سب جگہ سمان روپ سے بیعاپت ہے لیکن مندر تک میں ہم اپراد کرتے ہیں گندی گندی باتیں سوچ کر اور پاپ اور پنی کی پریبھا شا کیا ہے بھگوان کہتے ہیں پدم پوراڑ میں من نمیت کرت پاپ مد دھرم آیا چکل پتے مام آد رت دھرم پی پاپ سیا مت پر بھا وط میرے نمیت کیا ہوا پاپ بھی پنی ہے اور میری بھکتی کو چھوڑ کر کیا ہوا پنی بھی پاپ ہے کیا مطلب مطلب جتنی دیر کسی کا من مجھ میں لگا ہوا ہے بھگوان میں لگا ہوا ہے بس اتنی دیر پنی ہے باقی سب پاپ ہے ہمارا من بھگوان میں لگتا ہی کتنی دیر ہے اجی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا من بھگوان میں نہیں تھا لیکن ہم تو اپنی ساس بچوں کے لیے پیسہ کما رہے تھے کیا یہ پاپ ہے ہاں کیوں کیونکہ جتنی دیر آپ کا من مایہ کے ایریا میں ہے وہ سب پاپ ہے اور پھر بھگوان نے جو کہا نا کہ بھلے ہی کسی کا پتی بوڑھا ہو گریب ہو بیمار ہو مورک ہو لیکن اگر وہ پاپی نہیں ہے تو اس طریق دھرم ہے کہ اپنے پتیوں کو نہ چھوڑ لیکن یہ گوپیوں کے جو پتی تھے وہ تو پاپی تھے کیسے کیونکہ گوپیوں کے جتنے بھی گوپیوں کے پتی تھے جب گوپیاں مہاراس میں آئیں کسی کے بھی پتی نے ایسا لیجئے کی کسی کے پتی نے کہا ہو ہاں ہاں دیکھو مرلی بج گئی ہے جاؤ شری کرشن کے پاس چلی جاؤ نہ سب نے اپنی اپنی اسطریوں کو روکا اس کا پرمان پرمان کیا ہے اس کا پرمان یہ ہے کہ بھگوان کو مزبور ہو کر جتنی بھی گوپیاں مہاراس میں آئی تھی گوپیوں کا شریر دھارن کرنا پڑا مَنْ نَمَانَ سَوْبَاشْوَ سْتھان سوان سوان داران برَجَو کَسَح بھاگوط کے دسویں سکند کے تیتیسویں ادھیای کا 38 شلوک اتنی گوپیاں مہاراس میں چلی گئی پورے میں ہردن مچ جاتا ارے اگر ایک اسطری بھی کسی محلے سے گائب ہو جاتی ہے پورا محلہ ایک ہو جاتا ہے ارے بھائی وہ ان کی اسطری کہاں گئی اور یہ گوپیاں تو لاکھوں گوپیاں مہاراس میں چلی گئی ہیں اور ایک برہم راتری تک مہاراس ہوا سوچ یہ تو اگر بھگوان گوپیاں نہ بنتے سوئے بھگوان ہی گوپیاں بن گئے جو گوپی جیسے رنگ کی تھی جیسی شکل کی تھی جیسا اس کا ویہوار تھا ویسا ہی ویہوار کرتے ہوئے بھگوان گوپیوں کے پتیوں کے پاس گوپی بن کر لیٹ گئے اب جب رات میں آگ کھلتی تھی ان کے پتیوں کی کبھی کبھی کسی کو بات روم جانا آئے کوئی اور کام ہے آگ کھل گئی بیچ بیچ میں آگ کھل جاتی ہے تو انہوں نے دیکھا ہاں ہماری ستری لیٹی ہے ہاں ہاں لیٹی ہے تو سب ٹھیک ہے ہاں چلی گئی تیسرا اجی تم دونوں کی ستری چلی گئی کہیں ہماری ستری بھی گھر میں نہیں چلو بھائی لٹھ لے کر دھونڈ تے ہیں کہاں ہیں ہماری ستری آ ارثات یہ گوپ شی کرشن سے پیار کرنے کے لیے گوپیوں کو چھوٹ نہیں دیتے تھے اس کا مطلب یہ پاپی ہیں ارے جو شی کرشن کی بھکتی میں بادھا پہنچ آئے وہ کہاں پرنی آتما ہے تو اس حساب سے بھی گوپیاں اگر شی کرشن کے پاس گئیں تو انہوں نے ٹھیک ہی تو کیا کیونکہ ان کے پتی تو پاپی ہیں اور بھاگوان کہتے ہیں کہ اگر اپات کی پاپی نہ ہو تو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر پاپی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے تو وہ تو پاپی تھے اس لیے گوپیوں نے اپنے پتیوں کو چھوڑ دیا کیا غلط کیا اور ایک شبد اور اکھا ایسی میں شلوک میں لو کے پس جس اس تری کو پر لو کی یعنی جو اس تری سور جانا چاہے اور اس سنسار میں اپنا سممان پرابط کرنا چاہے ان اس تری وں کا دھرم ہے کہ وہ اپنے پتیوں کو نہ چھوڑے یہ دو شبد بھگوان نے بڑی چالا کی سے رکھے تو یہ گوپیاں تو سور نہیں چاہتی اور یہ لوک کی بھی ان کو اچھا نہیں ہے اس کا پرمان کیا ارے اس کا سب سے بڑا پرمان کہ گوپیاں اپنے پتیوں کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں جنگل میں بھاگ گئی ہیں شری انہوں نے اپنے پتیوں کا پریت یا تو کوئی پاپ نہیں کیا اور پھر جب بھگوان نے لمبا چوڑا لیکچر دیا گوپیوں کو کرم دھرم کا تو گوپیاں بھگوان سے پرشن کرتی ہیں کہ مہاراج ایک بات بتائیے آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ اپنے مہاراج آپ نے ہمارا چت تو ہر لیا ہے من تو کھیچ لیا ہے ہم جائیں کیسے موسیقی